ویسے کسان اب کم سمجھ میں جادہ منافع دینے والی سبجی کی کھیتی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ ان سبجیوں کی کھیتی فائدے مند ہو سکتی ہیں ان سبجیوں کے اتپادن میں کم لاغت اور کم سمجھ لگتا ہے اور منافع بھی اچھا ملتا ہے دراصل گرمی کے سیزن میں ہری سبجیوں کی کافی ڈیوان رہتی ہے جس کی کھیتی کر مہینے بھر میں ہجاروں لاکھوں روپے کی کمائی کر سکتے ہیں اس میں ٹماٹر قدو اور لوکی سامل ہیں ان سبجیوں کے اچھی پیداوار کر کھشان بڑھیا کمائی کر رہے ہیں جلے کے اس یوہ کشان نے ملچ بیدی سے شروع کی قدو ٹماٹر کی کھیتی جس میں انہیں لاغت کے حساب سے اچھا منافع ہو رہا ہے جس کے لئے وہ کئی سالوں سے قدو ٹماٹر کی کھیتی کر کے لاکھوں روپے منافع کمائی کر رہے ہیں جنپد بارابنکی کے بڑے الگاؤں کے رہنے والے یوہ کشان بکاس پرامپرک کھیتی کے ساتھ قدو ٹماٹر کی کھیتی کی شروعات کی جس میں انہیں اچھا منافع ہوا آج قریب دو بگے میں قدو دو بگے میں ٹماٹر کی کھیتی کر رہے ہیں اس کھیتی سے لگ بھگ انہیں ایک فصل پر دو سے دھائی لاکھ روپے منافع ہو رہا ہے اس کی کھیتی کرنے والے کشان بکاس نے بتایا دھان گے ہوں آدھ کی کھیتی کے ساتھ میں اب سبجیوں کی کھیتی کر رہا ہوں کیونکہ ان فصلوں میں اتنا منافع نہیں مل پاتا تھا جتنا ان فصلوں سے ہو جاتا ہے ہم نے قدو ٹماٹر کی کھیتی ایک بگے سے شروعات کی جس میں ہمیں اچھا لاپ دیکھنے کو ملا آج ہم قریب چار بگے میں قدو ٹماٹر کی کھیتی کر رہے ہیں جس میں لاغت کی بات کریں تو ایک بگے میں آٹھ سے دس ہجار روپے آتی ہے اور منافع لگ بھگ دو سے دھائی لاکھ روپے آرام سے ہو جاتا ہے کیونکہ اس کھیتی میں لاغت کم منافع جادہ ہے وہیں سبجیوں کی کھیتی کرنا بہت ہی آسان ہے پہلے ہم کھیت کی اچھے سے دو سے تین بار جتائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں میڑ بنا دیتے ہیں پھر ان میڑوں پر ہم ملچ بھی بچھا دیتے ہیں پھر ملچ میں تھوڑی تھوڑی دوری پر ٹماٹر و قدو کے پودھے کو لگا دیا جاتا ہے پھر سچائی کی جاتی ہے جس سے ہمارا پودھا جلدی تیار ہو جاتا ہے وہی پودھا لگانے کے مہج چالیس سے پچاس دن بعد فصل نکلنا شروع جاتی ہے جسے ہم توڑ کر آرام سے باجاروں میں بیہ سکتے ہیں ملچ بھی بچھا دیتے ہیں اور منافع کی بات کی جائے تو دو سے ڈھائی لاکھ روپے منافع ہو جاتا ہے ملچ بھی سے اس کی کھیتی کی جاتی ہے اور اس کو جتوا کے میڑ باندھ کے اور پنی بچھا دی جاتی تھوڑی تھوڑی دور پر اس کو کٹ کاٹ کے ٹماٹر کے و قدو کے پودھے لگا دیتے ہیں اسے چالیس سے پچاس دن میں تیار ہو جاتی ہے اور اس میں پانی ریکھ ریکھ کرنی ہوتی ہے یہ ہے تو تھنڈیگی لیکن گرمیوں میں زیادہ منافع ہو جاتا ہے اور اس لئے اس کی کھیتی ملوم منافع کمانے سے اس کی کھیتی رہی ہے just so موسیقی